پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس کام کر رہا ہے جی پیس کو پرموٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ پرائیویٹ ڈی ویپنائزیشن پر بھی ایک بہت بڑی کیمپن ہے جو ان کی چلتی ہے اس پر بات کر لیں کہ جی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پریزیڈنٹ پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس ہیں علی صاحب کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ علی صاحب پاکستان سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس نام سے تو بہت باضح ہے کہ آپ پیس کیلئے کام کرتے ہیں پیس پرموشن کیلئے کام کرتے ہیں ہارمونی کیلئے کام کرتے ہیں کس طرح کام کیا جا رہا ہے اور جو مین موٹفز ہیں وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ایک چلی یہ پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس جو ہے یہ ون آف ڈا بگسٹ آرگنزیشن ان دے ورل اپ ڈا منٹ ہے اور اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یورائنڈ نیشنز کی جتنی ریزولیشنز ہیں ہمیں ان پہ ایمپلیمنٹ چاہیے چاہے وہ جونگر پہ ہو کشمیر پہ ہو فلسطین پہ ہو ایفریکن کچھ گانا کی کچھ کنٹریز ہیں اس پہ ہو اس پہ ہم نے ابھی تک ہمارے ساتھ گیارہ ڈپارٹمنٹ آف پیس ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے جیسے امریکن یو ایس ڈپارٹمنٹ آف پیس پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس انڈیا ڈپارٹمنٹ آف پیس ایران اگوانستان جتنے بھی اس ریجن میں جتنی کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ پرائیوٹ ڈی ویپنیزیشن پہ صرف کام کر رہے ہیں تو پرائیوٹ ڈی ویپنیزیشن پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ if you want peace be ready for war لیکن اب ہم اس تھیوری سے آگے آ چکے ہیں اب ایک ینگ جورنیشن ہے بہت ہی سمجھدار اور ہماری well informed youth ہے جس کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم جو ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے ہم ڈیالوگس چاہتے ہیں اور ڈیالوگس ویپن کے سائے میں تو ہو نہیں سکتے تو اس لیے ہم نے یہ ایک نیو ویف شروع کی ہے انٹرنیشنلی کے یہ ہم نے یوسٹن ٹیکسس سے شروع کی ہے بیسکلی امریکہ سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے اور اب یہ ہم لے کے چل رہے ہیں صحیح اچھا ہم ڈی ویپنیزیشن پہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا کیونکہ آدم برداشت بہت بڑھ چکا ہے سوسائیٹی اور میرے خیال سے آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی کچھ لوگوں کو ایسے ناگبار گزر سکتی ہے کہ کن چیزوں پہ بات کی جاری ہے کیونکہ ظاہر ہے ویپنز بہت زیادہ ہیں معاشرے میں آدم برداشت ہے پھر اس کے بعد اور بھی اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو کہ اب رچ پس گئے ہیں ہماری سوسائیٹی کا حصہ بن چکے ہیں اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے آپ جو کہ زائرہ پیس کے لیے اپکام کرتے ہیں کس طرح اس پیسیج کو پروموٹ کیا جائے آجی بلکل ایکچلی ہم لوگ ابھی میں یو این کا بھی فرمنٹ ممبر ہوں فر ایکنومکس اور سوشل کانسل تو ہم لوگ اس میں کچھ کچھ کلاسز کروا رہے ہیں کچھ ایسے پروگرامز ہم نے رکھے ہیں بلیوچستان میں رکھے ہیں لوکلی یہاں پہ جس میں یہ قرآن و سنت سے بھی اور دنیاوی حوالوں سے بھی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امن دین کا ایک حصہ ہے بلکل ملہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں نے میرے سامنے کچھ آج کل میں کچھ ایسا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی گاڑی جا رہی ہے ایک سپوز آلٹو جا رہی ہے اور سامنے ایک ویگو ہے اس ویگو میں چار گاڑ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو چھوٹی گاڑی میں اگر فیملی بیٹھی ہوگی تو بڑی انسیکیور ہوگی بہت انسیکیور ہوگی تو لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں جس کے ذریعے ہم یہ انسیور کرا سکیں یہ مطلب یہ کچھ ایسے آرڈرز جاری کر سکیں جس سے ہم ویپنز کی نمائش ختم کر دیں ون فورٹی فور جی لگا ہوتا ہے لیکن سب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اب سسٹم منا رہے ہیں جیسے ہم نے کچھ کلاسز بلوستان میں شروع کی ہمیں بہت اچھا بکٹی قبائل نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہم ان ان ٹرائیس میں گئے جہاں جہاں پچھلے کئی سالوں سے جو جہاں سے انسان دن میں بھی نہیں جا سکتا ہم ان ان جگہ پہ جا کے ہم نے پروگرامز کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہمیں بہت اچھا ادھر کے لوگوں نے ویلکم کیا ہم خیبر پختونخواہ گئے اس کے نورت ایریاز میں ہم کوہارٹ یا ہنگو کی بات نہیں کر رہا میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں آپ سے ٹل ہو گیا تو ان جگہوں پہ ہم نے اپنے کلاسز اپنے پروگرامز شروع کر دی ہیں اور اب یہ تیزی سے ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اچھا ڈیپ اپنیزیشن پرائیوٹ ڈیپ اپنیزیشن جس طرح آپ نے ذکر کیا آپ پہنے لگتا کہ بہت مشکل ٹاپک ہے بہت مشکل ایک پروسس ہے کہ جیسے اگر انہیشیڈ بھی کیا جائے تو یہ کنند کافی ٹائم لگے گا اس سارے سندگیز جو لوگوں کو سمجھانے میں بتانے ہیں اس کو کس طرح عمل میں لائے جاتے ہیں ایسا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور جب آپ کراچی جیسے شہر میں رہ رہے ہیں تو تو یہ ایسی بات ہے کہ میرے کئی دو ایسے دوست ہیں جو کہ برلڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس دو دو چار چار کروڑ روپے کیش ہوتے ہیں صحیح ہے ہم کیسے ویپن نہ رکھیں تو اس سنس پہ ہم نے ایک ایسا ایک پروگرام بنایا ہے جو ہم نے ابھی سی ایم کو بھی بھیجا ہے مراد علی شاہ صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی کمپنیز ہیں آپ نے دیکھا ہو گیا یہ زیادہ تر برگیڈیرز آرمی کے ریٹائر لوگ ہیں تو جب آرمی کے ریٹائر لوگ ایک سیکیورٹی کمپنی بنا سکتے ہیں تو اسی طرح جو آرمی سے ریٹائر صوبے دار اور نیچے جو ہمارے جوان ہوتے ہیں ہم ان کو رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جی آئے یہ جو گارڈ ہے ہمارا یہ ویپن چلانا جانتا ہے اور ایک پروپر پروسس کے ثروب ہو آیا بلکل اس کا ڈیٹا ہوگا ہمارے پاہر چیز ہوگی ابھی تو ایسا ہوتا جی کہ پچھلے دنوں جیسے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے الائیڈ بینک میں جی ڈکیٹی بہت بڑی ڈکیٹی روبری ہوئی تھی سکسٹی کروڑ سمٹنگ لائی دی تو وہ اس میں یہ ہی تھا کہ جی وہ نورڈن ایڈی آز کے وہ لوگ تھے ہمارے اور ان کا ڈائن کے پاس نہیں تھا اور اس طرح ہوگیا تو ہم اس کے اوپر دیکھیں ویپن ویپن سٹیٹ اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ ہر چیز پہ کہیں گے یہ مشکل ہے یہ امپلیمنٹ کرانا ہے لیکن اگر آپ نے ایک پیس کی طرف ایک قدم اٹھانا ہے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو پھر آپ نے you have to do it یہ آپ نے کروانا ہے پھر علی صاحب میں اگر ویسٹ کی بات کروں تو امریکہ بہت بڑے چیلنجز سے گزار رہا ہے ہر بندے نے اثر لگایا ہماری اشاہ اس لیول پہ نہیں بھی ہے لیکن امریکہ میں تو یہ بہت زیادہ ہے کیا وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے پریکٹیکل سٹیپس لیے جا رہے ہیں جی بلکل ہم نے وہاں ایک ایک کیس دائر کیا ہوا ہے ہم نے گورنمنٹ آف ٹیکسس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان دپارٹمنٹ آف پیس یو ایس دپارٹمنٹ آف پیس نے مل کے کیا ہے اس میں یو ایس دپارٹمنٹ یعنی وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا ہے جی مس نوری روناغے ہیں ان کا ذکر میں ہی ہاں نہ کروں کیونکہ ہم ان کی سیسٹر اور ارگنائزیشن پاکستان میں تو مس نوری روناغے ہیں جو کہ یہ وہ لیڈی ہیں جن کو بچایا گیا تھا جب سیکنڈ ورڈ وار کے بعد رشیان وار کے بعد ایران سے تو امریکنز نے ان کو سیف کیا تھا اور یہ یہ میرے ساتھ ایک لیڈی ہیں جو یونائیٹ نیشن میں ہم نے یہ ڈے بنانا شروع کیا ہے کہ پرائیوٹ ڈی ویپنائزیشن بہت ضروری ہے کیونکہ آپ امریکن حالات دیکھیں کہ کوئی بھی انسان فرسٹریٹر ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کسی بھی وجہ سے وہ باہر نکلتا ہے اپنا ویپن لیتا ہے بیس بچے مار جاتا ہے اسکول میں جا کے اسکول میں جانا سب سے آسان ہے اسکولوں میں زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے جو شروعات کیے وہ یوسترن ٹیکسس سے کیے صحیح اچھا علی صاحب ایک اور اہم سوال کیونکہ ظاہر ہے اگر میں سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھتا میں کوئی حسنہ نہیں رکھتا تو میں کس طرح سیکیور فیل کروں میرا کام کی نویت اس طرح کی ہے کمیوٹ کرنا ہے جگہ اس میں ہم نے کیٹیگریز بنانی ہوگی اس میں ہمیں بیلڈرز کو الگ سیکیورٹی گارڈز فرام کرنے ہوں گے بینکرز جو ہماری برنگز کی گارڈیاں جاتی ہیں ان کے ساتھ تو چلے ہوتے ہی ہیں لیکن بیلڈرز ہو گئے اور بھی ہماری شخصیات ہو گئی جن کے جو نظر میں رہتے ہیں لوگ کے آپ ہائر پروفائل لوگ کیا کرتے ہیں اگر انہیں چار گارڈ ملے میں پولیس کے تو وہ بارہ اپنے لے لیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے گارڈز رکھیں آپ گارڈز ہائر کریں آپ کے پاس اگر چار کروڑ روپے ہیں آپ بیس بیس ہزار کے چار گارڈز رکھ سکتے ہیں اور وہ بھی پورے مہینے کے لیے چار کروڑ تو آپ نے ایک دن جمع کرانا ہے لیکن آپ کو پورے مہینے کے لیے گارڈ مل جائے گا تو دیکھیں پریویٹ ڈی ویپنائزیشن امن کا پہلی سیڑھی ہے امن کی طرف کسی بھی کنٹری کے لیے تو اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جل ہم ایک پیس ٹاک کروا رہے ہیں اسلام آباد میں انڈ آف آگسٹ انشاءاللہ تو اس میں ہم امریکنز اور پوری دنیا کے لوگ بلائیں گے ہم اس میں یوکرینین بھی بلائیں گے ہم اس میں تمام لوگ بلائیں گے تو ہم وہ تیز ٹاک کرانا چاہ رہے ہیں ہم اس میں فلسطینین اپنے بھائی بلائیں گے ہم اس میں اپنے ازرائیلی فرنڈز بلائیں گے ہم یونائیڈ نیشنز میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تمام کمیوریٹیز ہیں ہوتے ہیں اور ہمیں وہ یہ سمجھاتے ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم سب نے مل کے چلنا ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے اور اگر ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ انسان کون ہے یہ کون ہے ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے سب کے ساتھ جو انسانیت ہمارے ساتھ کرنا چاہیے اگر عالمی طور پر بات کریں تو یہ ظاہر ہے ہمیں دیکھا ہے بہت سے ممالک اس چیز کا شکار ہیں اس چیلنج سے گزر رہے ہیں کہ وہاں پر پیس کی پروموشن کی جائے خاص طور پر یہ دنیا کو سمجھایا جائے کہ پیس ڈائلوگ کے تھوڑ کیا جا سکتا ہے اب ڈائلوگ واحد چیز ہے ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ہمارے پروموشن ملک کے ساتھ ہو جب جب پاکستان نے ہاتھ بڑھایا ڈائلوگ کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگا دیتے ہیں ڈائلوگ سابوٹاج کر دیتے ہیں اس طرح اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کو ضرورت ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس کی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ دور میں یہ جو ٹیبل ٹاکس کا فیکٹر ہے یہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے آپ نے بلکل صحیح کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو مین آثورٹیز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر میں یہ نام یہاں لے سکوں تو میں لینا ضرور چاہوں گا کیونکہ یہی امن اور جنگ کے اصل ذمہ دار یہی لوگ ہیں دیکھیں آپ قائدہ محمد علی جنہ نے کہا تھا اگر فلسطین کو اس کا حق دے دیا جائے تو ہم اسرائیل کو بھی ایکسپٹ کریں گے ہم تو انٹرنیشنلی اگر فورم پہ بات کریں گے دیکھیں ہم تنہا نہیں رہ سکتے اگر انٹرنیشنلی فورم پہ بات کریں گے تو ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے ہم انڈیا سے بھی ہمارے لاؤل بٹیزداری صاحب ابھی گئے تھے انڈیا بہت بہت کلیر سٹانس دیا ہم جی ہاں اور ان کو حالکہ ان کی اچھائی کو وہ ایک بہت ہی سمپل سا انسان ہے وہ اس کی اچھائی کو بہت ہی غلط وے سے وہاں کے فورم منسٹر نے لیا بعد میں بہت ہی غلط الفاظوں سے جو کہ سفارتی الفاظوں آداب میں نہیں آتے ہیں وہ الفاظ تو ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے جی پوری دنیا میں بہت سوفٹ میسج جا رہا ہے ہم لوگ یونائیڈ نیشنز کے اندر ہم نے ایک اپنا پورا ایک پیس ایک سیکشن منائے ہوئے جس کو پاکستانی ڈیکس پورا تو اس کو فالو نہیں کرتا لیکن اس کو پاکستان کی کچھ ایسی آرگنائزیشنز جو مینٹین کرتی ہیں لے کے چلتی ہیں ہم سیمینارز اپنے ارینج کرتے ہیں کانفرنسز ہماری ہر ایوری ٹو منس کے بعد ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی اس قسم کی جیسے یوکرین میں وار ہو رہی ہے اور ہم لوگ افریکن کنٹری کو ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اپنے پاس اتنے ایشیوز ہیں وہاں بہت ظلم ہیں ہم ان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ جتے ہیں جتنے بھی جیسے کشمیر کے لیے آفیا صدیگی کا میں یہاں کہنا ضرور چاہوں گا کہ اب ہمارا پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس ہم نے جولائی کی ہماری ڈیٹ ہے تو ہم ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں میں بتانا یہ بات بھول گیا تھا پیس کے والے سے بلکل ٹھیک جنگ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے بہت سے تنگ ٹانکس بھی تھے بہت سارے جسے کہیں گے کچھ ایسی ایسے فیکٹرز بھی تھے جو اسلا پروموٹ کرتے ہیں بیشتے ہیں ان کا کام ہے وہی جنگ شروع کراتے ہیں یہ بہت سی کانٹروورسیز رہی ہیں اس چیز کو روکنا اس چیز کے اگیس کھڑا ہونا یقینا یہ تو بہت ایک خطرناک عمل بھی ہے کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز آئے کہ جن جن لوگوں نے یہ بات کی وہ غائب ہو گئے یہاں تو پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی ہائپننگ ہو گئی یہ ایک بہت سیٹ فیکٹر ہے لیکن کس طرح اس چیز کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھی جنگ راستہ نہیں ہے اگر آپ جنگ کرتے ہیں آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے میں اس کے لئے کہوں گا کہ یونائیڈ نیشن سے ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے کیونکہ ہم اگر پاکستان کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوکے بولیں یا امریکن یا انگلینڈ یا آسٹریلیا کسی بھی ایک کنٹری کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوکے اگر یہ بات کریں ہماری بات کوئی نہیں سنے گا یونائیڈ نیشن کے اندر ہمیں اتنی مضبوط اپنے ٹیم ہماری ہونی چاہیے مونیر اکرام صاحب ہیں بہت زبردست انسان ہیں ابھی جو ہمارے امبیسیڈر ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری ٹیم اتنی زیادہ ہر پروگرام میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ نے جتنا ویپن انڈسٹریز کے لیے بولا یہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے بھی وہاں میں بھی امریکہ میں میں نے کام کیا تو مجھے بھی وہاں بہت امریکہ میں بہت مشکلات ہوئیں مجھے اپنے ملک میں تو کوئی مشکل نہیں ہوئی لیکن امریکہ میں بہت مشکل ہوئی یہ بات کرنے پر کہ انہوں نے کہا آپ آٹومیٹک ویپنز کی بات کریں سنگل فائر کرنے والے ویپنز کی بات نہ کریں یہ بہت ہی مزاکیاں بات تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائیڈ نیشن ہی ایک ادارہ ہے اب دا منٹ دنیا میں جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یونائیڈ نیشن میں اگر کوئی ریولیشن لے کے جاتے ہیں اور وہ پاس ہو جاتی ہے تو ہم نے صرف اس پہ امپلیمنٹ کروانی ہے اچھا میں ایک آخری سوال کروں گا پھر ہم پروگرام کو ریپ اپ کریں گے اگر پیس کی بات کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹی یا ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ان کے تھرو بھی یہ میسیج پروموٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو بچہ ہے یوتھ ہے وہ اگر اس چیز کو سمجھ لے کہ پیس کتنا ضروری ہے عدم برداشت کو ختم کر دیا جائے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے کوئی پروگرام زکر کر رہے تو وہی بتائیں بہت اچھا سا حوال ہے آپ کا ہماری یونیورسٹیز میں پہلے ہم نے لیکچر دینے شروع کیے تھے پر ایوری منت کیونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوتا میں نو مہینے یونیورسٹیز میں ہوتا ہوں پھر تین مہینے کے لیے گھر آتا ہوں تو ہم نے اب ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ شروع میں یونیورسٹیز اور کالجز بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم ہر ویک وہاں ایک لیکچر رکھیں گے ہر کالج میں ہماری ٹیم ہے تو ہم لوگ اس میں لیکچرز رکھیں گے اور پیس کا مطلب بتائیں گے اپنے یونگسٹرز کو ایکچولی ہماری یہاں تو پیس کا مطلب یہی کہہ دیا ہے رینجرز بلالیں کرفیو لگا لیں پیس بغیر ویپن کے بھی سکتا ہے تو یہ بات اپنی یوت کو بتانا ہے اچھا میں جب یوت کا ذکر کرتا ہوں بہت امپاورڈ ہوتا ہے ہماری ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح کی جس طرح کی سیچویشن سامنے آتی ہے ہم نے بعض وقت دیکھا ہے کہ وہاں کی لڑائیاں نکلتے نکلتے بہت بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی عملی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں ٹیچرز کا جو کردار ہے اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی یہ بابر کرانا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں اپنے ڈیلی لیکچرز میں شروعاتی اس سے کر لیں یا پھر کوئی اس طرح کا پریکٹیکل ایک سیپ لے لیں تو میرے خیال وہ آہستہ آہستہ جب چینج لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ چینج آجاتا ہے بہت اچھی بات کہی آپ نے ٹیچرز پر سب سے بڑی سپانسپنٹ کیونکہ ٹیچر اگر میت کا بھی ہو تو وہ میت کے سبجیک میں بھی ایک بات ایسی پیس کی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہر کوئی کسی بھی سبجیک کا ٹیچر ہو اس کو جیسا آپ نے کہا میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ان کو یہ ہمیں ٹیچرز کو بھی بتانا ہے جیسے بی ایٹ کرنے یا ایم ایٹ کرنے ٹیچرز ہماری جاتی ہیں تو ادھر ٹیچرز کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ ضروری نہیں ہیں اگر آپ سندھی کی ٹیچر ہیں آپ کسی بھی اسلامیات کی ٹیچر ہیں آپ امن کی بات تو سر دنیا کا کوئی مذہب امن کے بغیر کوئی دنیا کے مذہب میں یہ نہیں لکھا جی جنگ بس آپ بے وجہ انسان کو مار دیا جائے کسی مذہب میں نہیں ہے تو ٹیچرز کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا اور آنے والے وقتوں میں ایسے سیمینارز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور جس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیچرز سٹوڈنٹ سب ایک ساتھ بیٹھ کے پیس کی بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے صحیح اچھا علی صاحب ون لاسٹ قیسٹن کیونکہ ظاہر ہے وہ بات چیتاری ہے اس ٹاپی پر بات کرنا بہت ضروری ہے پیس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر سے شروعات ہونی چاہیے اور یہ جس طرح آپ بھی کام کر رہے ہیں پیس ڈیویلپنٹ کا یقیناً بہت بڑا کام ہے موجودہ صورتحال میں خاص طور پر کہ ہر شخص پریشان ہے چاہے وہ معاشی چیلنجز ہوں پھر اس کے گھربار کی چیزیں ہوں یہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہماری سوچ کا حصہ بن چکے ہیں ہم باغی ایک نیچر کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں ایک سر کے ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہیپننگ ہمارے ساتھ ہو گئی ہم پھر اس کے بعد آٹ آف کنٹرول ہیں چاہے کوئی ایسی سیچویشن سامنے آ جائے کوئی اپنا چلا جائے ادم برداشت تو آپ کو پتا ہے بلکہ حصوص پاکستانی کمیونیٹی کے اندر تو حالات کی وجہ سے اور بڑھ گیا ہے اور اس پر قصور نہیں ہے اس کا قصور ہم کسی کو بھی قصور ہوا نہیں کہہ سکتے میں نے آج میں نے بلکہ ایک نیوز ابھی صبح پڑھی کہ امریکہ میں ایک عورت نے کسی ایک بندے کو ہائر کیا اپنی بیٹی کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے پاکستان میں بھی سر اگر آپ کی میچ کی کڈنی نہیں ملی تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگی اب وہ عورت اور بندہ بھی عورت ہو گیا تو اس پر کرمینل کیز بنا تو وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یہ اپنی بیٹی کیلئے اس نے یہ کرائم کیا آپ کرائم کی نویت دیں آپ سر یہاں ہماریاں کیا ہوتا ہے اگر پیچھے سے تھوڑی سی آپ کو کوئی گاڑی مار دیں تو ہم ایک دم نکل جاتے ہیں ہم بتتمیزی چروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہلکا سا ڈینڈ دینی بڑھتا تو ہمیں برداش کے حوالے سے تو بس میں یہی کہوں گا کہ درگزر کریں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہن دی اینڈ مطلب برداش ہمیں کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے اور ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی سکتا ہے بہت شکریہ علی صاحب امید کرتے ہیں یہ سیگمٹ بہت پسند آیا ہوگا بہت شکریہ علی صاحب